دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دیسی گائیوں کا ڈیری فارم اور اس میں ہم ہر پہلو پہ بات کریں گے چاہے تو آپ پہلے ہماری بات مان لو چاہے آپ پانچ گائے رکھ کے اس کے بعد ہمیں یاد کر لینا تو ہم آپ کو اس کی ہر چیز کتنا کیا خرچاتا ہے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ سب باتوں پہ چرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج کے ٹائم میں دودھ پہ کام نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے یہ ہر چیز آپ کو کلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسے آپ دودھ پہ کام نہیں کر سکتے ہو آج کے ٹائم میں جو بجار کا ریٹ ہے وہ قریب قریب چالیس روپے کے اردگرد ہے کچھ سٹیٹس میں دس روپے زیادہ ہے کہیں کم ہے تو یہ بیس سے لے کے پچاس کے بیچ میں ہم بات کر رہے ہیں ساہیوال گائے پہ آج تک جو ہم نے سیکھا ہے کہ یہ on an average cow میں ایک average cow کی بات کر رہا ہوں نہ کی بہت زیادہ نہ بہت کم دودھ والی تو average گائے جو ہے ساہیوال وہ اگر ہم مانے تو چودہ لیٹر پر دے اگر چودہ لیٹر دودھ دے رہی ہے تو آپ کے حصے میں جو دودھ آنے والا ہے وہ آپ کو سات لیٹر سات ساڑھے سات لیٹر پرتی دن اس کی پوری lactation period جو ہے جس کو ہم مانتے ہیں نو مہینے تو نو مہینے آپ کی بارٹی میں یا آپ کے کھاتے میں آپ کی جیب میں اس کا سات لیٹر پر ڈے سے دودھ آپ کے جھولی میں آئے گا تو اس حصہ سے اگر آپ calculate کرو تو پہلے مہینے اگر گائے چودہ لیٹر دودھ دے رہی ہے تو سات لیٹر بچے کا اور سات لیٹر آپ کا اور دوسرے مہینے آپ اس کو ڈیڑھ تھن بچے کو دوگے تو آٹھ پوائنٹ سیون فائیو لیٹر فارمر کا فائیو پوائنٹ ٹو فائیو لیٹر جو ہے وہ کاف کا یعنی بچے کا اور تیسرے مہینے ساڑھے دس لیٹر فارمر کا ساڑھے تین لیٹر بچے کا یعنی ایک تھن تو تیسرے مہینے بعد جب گائے پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا دودھ آٹومیٹک کم ہونے لگ جاتا ہے یہ سبھی دیسی گائیوں میں یہ ہوتا ہے تو تیسرے مہینے کے بعد جب چوتھے مہینے میں آپ کے حصے میں آئے گا بارہ لیٹر تب آپ بچے کو ٹوٹلی دودھ بند کر دوگے جب وہ فورت منت میں آئے گا کیونکہ اس ٹائم گائے بھی پریگنٹ ہوگی ہے تو پھر پانچویں مہینے میں آپ کے حصے دس لیٹر چھٹے مہینے میں آٹھ لیٹر پرتی دن ساتھویں مہینے میں چھے لیٹر اور آٹھویں مہینے میں چار لیٹر نویں مہینے میں دو لیٹر تو اس حساب سے ہم نے پورا کیلکولیٹ کیا ہے کہ فارمر کو دو ہزار سنتالیس لیٹر آئے گا ایک لیکٹیشن پریڈ میں آن این ایبریج اور کاف کے حصے میں آئے گا چار سو بہتر 472 لیٹر جو کاف نے جو بچے نے لیا ہے تو ٹوٹل جو دودھ ہے وہ 25-19.5 لیٹر یعنی 2519 لیٹر جو وہ پر لیکٹیشن ایک سہی وال گائے جو ہے پرڈکشن میں دے گی اگر آپ اس کو ریگولر ڈائیٹ پہ نہ کوئی بہت زیادہ ہیوی ڈائیٹ نہ بہت زیادہ لو آن این ایبریج ڈائیٹ پہ یعنی جس کو ہم چار کے جی پر ڈے فیڈ دیتے ہیں تو ہماری فائنل کلکولیشن جو ہے وہ ہے دو ملوہ 2047 لیٹر انٹو 40 روپیز تو اگر ہم 40 روپیز میں دودھ سیل کر رہے ہیں مارکٹ ریٹ پہ تو کمپلیٹ اپنی جو انکم ہے وہ ہے 81,880 روپیز تو اس پہ کھرچہ کیا ہے تو کھرچہ ہے اس پہ جو اڈلٹ جو گائے دودھ دے رہی ہے اس کا ہے 4 kg فیڈ جو کی لگ بگ 100 روپیز کی ہے 8 سے 10 kg green fodder جو کی 40 روپیز کا ہے dry fodder 6 kg جو 35 روپیز کا ہے labor plus management وہ 30 روپیز اور shed plus water electricity expenses وہ 25 روپیز تو یہ کھل جو ہے وہ ہے 230 روپیز per day per cow so that means 230 into 365 days جو کی آپ کا ہے 83,950 روپیز تو یہاں تو آپ کا یہی cross کر گیا وہاں آپ نے 81,880 روپیز تو cool income کی اور 83,950 expenses تو expenses تو یہی اوپر چلے گئے ہیں پرنتو اس کے جو آج تک کسی نے جس چیز کو notice نہیں کیا ہم اس چیز کو بھی آپ کی سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گائے کا zero day کاف ہے یعنی جس کو آج جنم دیا اس کا ایک تو وہ دودھ لے رہا ہے دودھ کو تو ہم نے الگ کری دیا ہے کہ ایک جو کاف ہے وہ قریب قریب 472 لیٹر دودھ پیتا ہے اس کو ہم نے یہ 2047 میں نہیں ایڈ کیا بٹ ہم صرف آپ کو دودھ کے بارے میں بتانے کے بعد یہ جو calculate کر رہے ہیں وہ ہے 50 روپیز پر ڈے کاف کا جو ایک سال تک اس کے کاف فیڈ پہ آنے والے ہیں اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا اس کا zero day والا جو کاف ہے اس کا ایک سال کا خرچہ ہوگا جی قریب 18250 روپے اگر آپ 50 روپیز پر ڈے calculate کرتے ہو چلو مان لیتے ہیں وہ female ہے اور اب اس کا جو ایک سال پہلے کا جو بچہ ہے وہ اگر male ہے پر آج اس کا جو expenses وہ ہیں 100 روپیز پر ڈے جو کی قریب 36500 روپیز اس کا خرچہ ہے تو یہ ہو گیا جو اس کا بچہ آج zero days والے کی calculation الگ ہوگی جس کو آج جنم دیا اور ایک سال کا جو male کاف ہے اگر ہم وہ male کاف کو sale کریں گے تو ہمیں بچت ہے پرنطو اگر ہم اس کو sale نہیں کر پائے تو وہ سارے کا سار آپ کے اوپر خرچہ ہے تو اب جو دو سال کا بچہ تھا مالو ابھی بچہ دیا ایک سال پہلے بچہ دیا اور اس سے ایک سال پہلے کا بچہ ہے وہ ہوگئے دو سال کا اس کا جو expenses ہے وہ ہے 125 روپیز پر ڈے یہ calculation اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک گئے جو دودھ دے رہی ہے آپ سارا خرچہ وہ ہی تو نکالے گی یہ تو کوش income دے نہیں رہے تو اگر ہم دودھ پہ کام کر رہے ہیں تو اگر وہ 125 روپیز پر ڈے اس کا خرچہ ہے تو وہ ہے 45 625 روپیز تو یہ ہو گیا اب اس سے پہلے والا اگر میل ہے تو ہم نے چار بچوں کو تو ہم نے calculate نہیں کیا ہے پر اگر ہم تین کو بھی چار کو calculate کرتے تو دو میل دو فیمل اب اگر ہم صرف تین ہی بچوں کا calculation کلکولیشن کر رہے ہیں ہمارے یہاں اچھی سیوہ کے کارن ہم دو سال کی فیمل کو pregnant کر اور تیسرے سال میں بچہ دے دیتی ہے پر عام گھروں میں ایسے نہیں ہوتا ہے تین سال کی ساہی وال جا کے پر ایک سال اور تو چار سال وہاں تو expenses اور بڑھنے والے ہیں پرنتو اگر ہم یہ تین بچوں کی calculation کریں جو کی ماں پہ dependent ہے جو کی آپ کی main income ہے تو یہ جاتا ہے جی 1,004,325 روپیز تو اب جو یہ آپ کے expenses ہیں تو اس حساب سے اگر آپ 40 روپیز کا دودھ چھیل کر رہے ہو تو آپ ہر سال 1,002,445 روپیز کا آپ کو گھٹا ہو رہا ہے تو یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ میری وہ رہ ہے کہ آپ organic farming اور دودھ کا ساتھ میں کام کرو اور جو ہم ہم جو سیل کر رہے ہیں وہ ہم سور پی کر رہے ہیں اور سور پی کے حساب سے اگر ہم سیل کر رہے ہیں اس کو ہم دودھ نہیں سیل کر رہے ہیں ہم 25 لیٹر دودھ میں سے 1 لیٹر گھی کو بلونے کے میتھڈ سے بلوتے ہیں اور پھر ایک لیٹر گھی تیار ہوتا ہے اس کی جو ہیں وہ جس کی لیبر ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں بٹ آپ کا دودھ کو کلکولیشن کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم 25 سو روز جو ہے وہ سو روز کے حساب سے لگ گیا تو اگر ہم یہ بات اگر ہم کلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہم سو روز حساب سے ہم کلکولیشن جا رہا ہے تو ہم نے انکم کی 2047 لیٹر کی جو ہے اگر سو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ملا 2 لیک 4 700 روپیز ہم نے کمائے ہیں اور ہمارے ایکسپینسز ہیں 1 لیک 84 325 روپیز تو اگر ہم نے اگر ہمارا میل اگر وہ 50,000 پلس پہ جائے گا تب ہمیں یہ بچت ہوگی جو 20,375 یعنی 20,375 روپیز ہمیں ایک گائے تب دے گی جب ہم ہمارا ہر میل جو ہے ہماری ڈیری فارم سے اگر ہر میل 50,000 کا سیل ہوگا تو بھئیہ یہ کلکولیشن ہے آپ سب اس پہ پورا فوکس کرنا کہ ہمارے اسے کوئی بھول چک ہوگی کچھ پوائنٹ رہ گئے ہوں ہمیں جرور گائیڈ کرنا تو دوستو اگر آپ یہ ریٹ میں دودھ بیچو گے تو آپ کو بلکل بھی آمدن نہیں ہونے والی تو میں آپ کو یہ بتا دوں جب آپ نے دیسی گائے پہ کام کرنا ہے تو آپ یہ من میں رکھ چلو کی آرگینک فارمنگ اور جو دیری فارمنگ ہے یہ ایک پورا پیکیج ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم تب ہی ہم کامیاب ہوں گے میں کسی بھی بھائی کو یہ رہ نہیں دوں گا کہ آپ دودھ پہ کام کرو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے پاس اگر کوئی بھی نسل کی بریڈ ہے اس بریڈ کو آپ نے بیک بریڈنگ شروع کر دی نہیں ہے سپوز کرو آپ کچھ ایسے سٹیٹ سے جیسے پنجاب میں ساہیوال ہے تو آپ پنجاب سے یا حریانہ سے یا راجستان سے ہو تو آپ کے پاس اگر ایچ ایف یا جرسی گائے ہیں اس کے آپ ساہیوال کا سیمن رکھوا دو اور بیسٹ سیمن جو ہے وہ اچھے اچھے بولز ہیں تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو تو ان میں جب آپ نے بیک بریڈنگ شروع کرنی ہے کیونکہ ہماری انہی گائیوں کو کبھی ایچ ایف یا جرسی سے کرویا تھا تو یہ بریڈ چینج ہوگی تھی تو آپ نے بیک بریڈنگ شروع کر دی تو آپ کی سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن میں آپ کی اچھی نسل تیار ہو جائے گی تو جو بھائی الگ الگ سٹیٹس میں ہیں وہیں آپ جیسے کوئی گجرات سے ہے تو وہ گر پہ کام کرے اگر کوئی جیسل میر سائیڈ سے ہے تو تھار پار کر پہ یا کچھ جو ہماری دیش کی چار نسلیں جو سب سے اچھے دودھ وڑی ہیں اور اس کے علاوہ پہ ہی کام کرو تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کی آج کے ٹائم میں اگر آپ نے کچھ بھی سیل کرنا ہے تو آپ کو بڑی پلیننگ سے آپ کو اور لوگوں کا وشواش جو ہے وہ آپ پہ پورا پورا کیسے بن سکتا ہے اس کا ایک فارمولا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کی آج کے ٹائم میں ہر گھر میں دودھ کی جرورت ہے اور چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی اگر آپ کسی کو شد دودھ دے رہے ہو تو اس کا وشواش آپ پہ بن جائے گا تو یہی بات آتی ہے آپ نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے کسی بھائی کے پاس اگر دو بگا جمین بھی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بہت کم جمین ہے میں اس کو بھی کم نہیں سمجھتا ہوں آپ کے پاس بہت جمین ہے اگر دو بگا بھی جمین ہے اگر آپ نے دو گائے رکھی ہیں تو دو گائے کے لیے آپ کو مال و بھی چار بار کسٹمر آپ کو مل جاتے ہیں جو دو دو لیٹر دودھ لے رہے ہیں تو ان کے گھر میں آپ کا وشواش چلے گیا کبھی بھی آپ ملاوٹ کے بارے میں مت سوچو جب آپ کا دودھ ان کے گھر میں پہنچا اس کے بعد آپ کا جو وشواش بننے کے بعد آپ ان کو فروٹ آپ ایسے ہر دس دن بعد آپ نئی جو لائنے ہیں وہ اتنی manage کرو کی چار پریوار جو ہیں وہ آپ پال سکو ان کو ہر چیز ان کی پورتی کر سکو تو ہر دس دن بعد آپ ہر ویجیٹیبل جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں اور ویجیٹیبل میں اگر آپ step by step تو ہر روج ان کی ہر جو چیز ہے وہ پورتی کرتے رہو گے اس حساب سے آپ نے دود اور ویجیٹیبل اور فروٹ تو سبھی چیزوں پر اگر فوکس کرو گے تب آپ کامیاب ہو پاؤ گے تو کسی بھی بھائی کو میری رہ نہیں ہے کہ آپ دود کا کام کرو آپ ایک پورا پیکج کرو اگر آپ شہر کے پاس ہو تو آپ اس حساب سے کام کر سکتے ہو اگر آپ شہر کے دور ہو تو شہر کے دور اگر آپ ہو تو آپ گھی پہ کام کر سکتے آپ کو دودھ پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو گھی کے ساتھ آپ بلونے ہو کے اور کہیں جب آپ کا ہفتے دس دن بعد چکر لگے تو وہاں یا آپ کوریئر کے جریے تو آپ کو خود آپ کی مارکٹنگ آپ کی گوڈ ویل وہ ساری چیزیں بنانی پڑیں گی تو جو بھی ہمارے بھائی جن کے پاس دو بگا جمین ہے انہوں نے شیڈ پہ پارٹیشن بنا دو چھوٹے بچے کا میڈیم سائز ہے اور دودھ والی گائے کا اور تین پارٹیشن کر کے اس سے دودھ بھی زیادہ دے گی پلس اگر آپ آپ کے پاس بہت چھوٹا ٹکڑا جمین کا ہے تو آپ جیسے ہماری چارے کی ویڈیو ہے اس سے بھی گائیڈنس نے لگا رکھی ہے وہاں سے جتنا بھی کچھرا نکلے گا وہ آپ گائے کو دو اور سیزنل جب ہم سیزنل ویشٹیبل پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ جاگ روک کرو بتاؤ کہ ان کو جو ایڈوانس جو آف سیزن جو ویشٹیبل ہوتی ہیں وہ بلکل بھی کھانے چیز ہوتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو جب جاگ روک کرو گے تو آپ کو بہت اچھا پرائز ملے گا آپ کا وشواش بنا رہے گا اور آپ اس وشواش کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی آپ پرڈکٹ جو ہے ایسے مت ان کو دینا تاکی آپ ان کو شد چیز فائنل سٹیج تک پہنچ سکے تو یہ جو آپ کا اور جو کسٹمر کا جو ایک گیپ ہے وہ بیچ کا جتنے بھی بچولی ہیں وہ سب سائیڈ میں ہو جائیں گے تو آپ کو ریڈ بھی اچھا ملے گا کیونکہ آپ کے گھر سے سیدھا ان کے گھر میں جا رہا ہے اور اس سے اگر کوئی لے رہے ہو اس کو سو پرسنٹ گارنٹی ہے کہ یہ بندوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تو وہ وشواش آپ کو بنانا پڑے گا تو یہ سب باتوں پہ آپ نے دھیان دینا ہے ایک بہترین ترقیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنے جو فل سبجیاں جہاں لگی ہوئی ہیں اپنے کھیت کے باہر ایک بور لگا دو آپ جس پہ لگا ہو کی پک یور اون یعنی آپ اپنی سبجی جو بھی ویجیٹیبل ہیں فروٹس ہیں وہ آپ خود بھی آکے توڑ بھی سکتے ہیں اس سے کہہ کہ جو شہر میں رہنے والے جو بچے ہیں جنہوں نے کبھی پلانٹس وغیرہ نہیں دیکھے ہیں وہ بھی بہت کچھ آکے سیکھتے بھی ہیں اور خود توڑ بھی لیتے ہیں تو اس سے آپ بندہ توڑ کے لے کے جاتے ہے اس کو یہ پرسنتہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے سارا کچھ تو اس سے آپ کی لیبر بھی سیو ہوگی اور یہ بہت اچھی سکیم آپ یوز کر سکتے ہو دوستو جب سے ہم نے اورگینک فارمنگ شروع کی ہے تو پہلے ہی سال میں ہم نے چھے لاکھ جو ہمارا کیمیکل فارمنگ میں لگتا تھا وہ تو سیونگ ہے اور گائیوں کے ساتھ جو کھیتی کھرنے کا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کی جو کمیکل فارمنگ میں خرچہ ہو رہا تھا وہ تو ٹوٹل ساری سیونگ ہوئی گئی تو اس حساب سے بھی آپ اس کو کلکولیشن کر سکتے ہو کیونکہ یہ انڈائریکٹ سیونگ ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں جرور بتانا اور آنے والے سمیں میں ایسی اور ویڈیو ہم لیتے آئیں گے تو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا رب راکھا